موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا سرمت تیمور کی ہدایت پر زلعی انتظامیہ کے افسران شہر کی تزین و عرائش کے لیے متحرک ڈیپٹی کمیشنر نے شہر میں جاری کاموں کا جائزہ لیا اور اسسٹنٹ کمیشنر شیخ اپورا کو شہر کی خراب سٹریٹ لائٹ سٹری کرانے کا ٹاسک دیا جبکہ بلدیہ کے افسران کو شہر سے پوری طور پر تجابزات ختم کرنے کے لیے بھی ادایت جاری کی شیخ امتی آز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا سرمت تیمور نے اسسٹنٹ کمیشنر شیخ اپورا لاریب اسلم اور زلعی انتظامیہ کے افسران کے ہمراہ تزین و عرائش کے جاری کاموں کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے گجرامالا روڈ پر شہر کی خوبصورتی کے لیے لگائے جانے والے درختوں اور پودوں کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے اس موقع پر بتایا کہ شہر کی تزین و عرائش کے لیے خصوصی طور پر جھنگ سے ایک حجور کے درخت منگوائے گئے ہیں جن کو شہر کے مطلب مقامات پر لگائے جا رہا ہے شہر کے مطلب مقامات پر تزین و عرائش کے کام کے خراجات زلع انتظامیہ نہیں بلکہ فلم تھیرپسٹ برداشت کر رہے ہیں جبکہ زلعی انتظامیہ تزین و عرائش کے کام کی نگرانی اور ماونت فراہم کر رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ شہر کی تزین و عرائش کے تمام امور کا خود جائزہ لے رہا ہوں اور بیوٹی فیکیشن کے منصوبہ کی مانٹرنگ بھی جاری ہے بیوٹی فیکیشن پلان پر مکمل عمل درامت سے شہر خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا اور شہر خوبصورتی کے حوالے سے جلد واضح تبدیلی دکھائے دے گی ڈیپٹی کمیشنر سرمی تمور نے اپیل کی کہ پرائیوٹ سیکٹر آگے بڑھنے اور شہر کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار نبھائیں تزین و عرائش منصوبہ کی تکمیل سے شہر کی خوبصورتی میں نگھار پیدا ہوگا ڈیپٹی کمیشنر سرمی تمور نے اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر شہگوپورا کو شہر کی خراب سٹریٹ لائٹس ٹھیک کروانے کا ٹاسک جبکہ بلدیہ کے افسران کو شہر سے فوری تجاوزات ختم کرانے کے لیے بھی ہدایت جاری کی بجٹ نے شہریوں کو بہتری کی امید دلائی لیکن مصنوعی مہنگائی کم نہ ہوئی اشیاء خردونوش کی قیمتیں دن با دن بڑھنے لگیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گجرانوالا میں اپنے نمائندے حسان سے جی حسان آگاہ کیجئے گا بجٹ کے بعد عوام کو کیا ریلیف ملا ہے جی بالکل گجرانوالا میں جو مصنوعی مہنگائی کا توفان ہے کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے شہری کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے حکومت کی جانب سے بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے جس میں غریب عوام کو ریلیف ملنے کے خواب دکھائے گئے تھے جو کہ خواب تاکہ محدود رہے نہ کہ حقیقت ہوا ہے اس وقت میں مجود ہوں گجرانوالا کے بزار میں جہاں پر ہم نے آ کر دیکھا ہے کہ جو دالوں کی قیمتیں ہیں یا سبجی کی قیمتیں ہیں ابھی تک کوئی کمی نہیں کی قیمتیں وہیں پر برا جمان ہے شہریہ مہارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بجٹ کے بارے میں ان کی کیا رہا ہے جی سر بتائیے گا کہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے غریب عوام کو کوئی ریلیف ملا ہے کون سا بجٹ بھائی جانب یہ بجٹ حکومت کا اپنے تک ہے عوام اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پیش رہی ہے کوئی ریلیف نہیں مر رہا عوام مہنگائی کی طرف سے کھانا پینا بھولی ہوئی ہے نہ لائٹ آیا نہ گایا سا ٹھیک ہے کہ نہیں کھانے پکانے کے لیے جب کاروبار ہی نہیں رہے گا تو کھائیں گے ہم کہاں سے یہ سب جو بجٹ دیئے گئے ہیں سب قومت کے اپنے تکر ہی ہیں عوام تاک کوئی ریلیف نہیں پہنچا نہ پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہی ہے یہ اپنے تک یہ ان کی محدود باتیں ہوتی ہیں جو اپنے تکر رکھی ہوئی ہیں انہوں نے عوام دیکھ لیں جگہ جگہ پہ دیکھ لیں عوام بوکھی مر رہی ہے پیاس ہی مر رہی ہے روڑوں پہ نکلے ذرا دیکھیں یہ انہوں نے بجٹ بول دیا عوام سمجھ کی بجٹ آ گیا ہر چیز میں فروٹ سبزی ہر خودوں نے چیز کوئی خریدنے کے قائل نہیں ہے انسان اس کی ساگتی نہیں ہے کوئی چیز خرید لے غریب تار غریب ہوتا جا رہا ہے یہ رلیف دے ہی نہیں رہے کسے چیز کو بور رہے ہم نے بجٹ دے دیا رلیف مر رہا ہے مہم کو کہاں دیا گیا کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں جنہیں بولتے ہیں لکھ دیا ہے اور لکھ کے بند کر دی ہیں بس مہم تک کوئی رلیف نہیں پہنچ رہا عوام کو کوئی مینیفیڈ نہیں مر رہا جی بالکل آپ نے ان کی بات سنی ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ صرف حکومت جو ہے دعوے کر سکتی ہے نہ کہ کام کر رہی ہے شہری جو ہے کافی پریشان دکھائی دے رہتی ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ قیمتوں میں کمی کر کے غریب عوام کو رلیف دے سکے جی پاک پتن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جالی جوس بنانے والی فیکٹی پر چھاپا چھے سو اٹھالیس لیٹر درنکنگ وارٹر دو سو اٹھاسی لیٹر جالی مینگو جوس سات سو بوتلوں کے ڈھکن اور مزیر صحت ازاز ضبط کر لیے گئے فیکٹی کو بند کر کے مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے تارک محمود کمبو کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی پاک پتن نے جالی جوس فیکٹری پر چھاپا مرا ملزمان معروف برانڈز کے نام سے جالی جوس اور پانی تیار کر رہے تھے مینگو جوس کی تیاری میں مصنوعی مٹھاس اور دیگر کیمیکلز کی ملاوٹ کی جا رہی تھی جبکہ فوڈ اتھارٹی لائسنس کے بغیر خورا کا غیر قانونی کاروبار کیا جا رہا تھا ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کروا کے فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے عوام کی صحت سے کھیلنے والے اناصر کسی رہائیت کے قابل نہیں ہیں نامور فنکاروں کے وفد کا جنہ ہاؤس کا دورہ اس موقع پر فنکاروں نے اپنے منفرد انداز میں بانی پاکستان اور شہدہ پاکستان کو خراجیا کی دت پیش کیا اور ثانیہ نو مائی کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی فنکاروں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نو مائی کے دن ملک دشمن اناصر نے جس ویشیانہ انداز سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سرکاری املاق سمیت عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا وہ انتہائی دل خراش ہیں امن و امان کو برباد کرنے والوں کو بغیر کسی تاخیر کے قرار واقعی سزا دی جائے ہم یہاں پہ ایس پاکستانی شہری آئے ہیں اور اپنے جو دل کی آواز ہے وہ آپ تک پہنچانے آئے ہیں کہ جو پاکستان میں یہ نو تاریخ کو ہوا ہے یہ بہت ظلم ہوا ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم سب کا گھر ہے ناقابل تسخیر ہیں ناقابل تسخیر ہیں اقبال کے اور قائد کے اقبال کے اور قائد کے ہر غاب کی تابیر ہے ہم پاکستان خوشحال رہے گا دنیا کو بدلائیں گے اے پاک وطن اے پاک وطن جنا ماما دے جائے نے تن پاگل پیڑ پراہاں دے جنا گودیاں ویر کھڑائے میں ماننے مانا وانیاں دے میں وہ آنکھ پھوڑ دوں گا جو ٹھے کے گاہ سے بانا اور شہدہ وطن کو سلام وطن عزیز پر قربان ہونے والے شہدہ کے لوہیکین نے سانہ نومائی کے دلسوز واقعات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے بیوہ لیپٹینین کرنل آمیر شہید اور بیوہ حوالدار طالب حسین شہید کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں آمیر نے اپنے ملک اور قوم کے لیے جان دی بے شک ایک ندر انسان تھا جس نے اپنی ساری عمر اپنے وطن کے لیے اس نے قربان کی اور بہت پیار سے اس کو اپنا جو تھا لفظ پاکستان وہ بولا کرتے تھے پاکستان ہم سب اس پر قربان ہیں نومائی کو ایک حملہ ہوا صرف تنصیبات پر حملہ نہیں تھا وہ تمام شہدہ کی فیملیز پر ایک حملہ تھا وہ پاکستان پر ایک حملہ تھا شدید مضامت کرتی ہو میں اس بات کی جب یہ حملہ ہوا تو میرے بچوں نے میرے سے سوال کیا کہ ماما کوئی دشمن ملک نے تو نہیں کیا یہ تو ہمارے اپنے ہیں آپ تو ہمیشہ یہی کہہ کرتے ہیں کہ بابا نے پاکستان کے لیے جان دی تو پاکستانیوں نے یہ بابا کے ساتھ ایسے کیا شہدہ کی جو قربانیاں ہیں وہ کبھی رائے گا نہیں جائیں گی اور نومائی کو جو ہوا ہے سانیاں اس پر ہمیں دلی دکھ ہے کہ ہمارے شہید کو ان کو اس طرح سے نہیں بھولنا چاہیے تھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کے حیات ہے پر جو ہمارے شہید ہوئے ہیں وہ ہمیں کوئی لاکھ نہیں دے سکتا اب شہدہ پر اور ان پر تنقید نہ کیجئے کراچی میں پاک فوج کے تازہ دم دستے ممکنہ سمندری طوفان بائی پر جوائے سے نمٹنے کے لیے تائنات کر دیے گئے بیورو چیف کراچی فیاض حسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں ممکنہ سمندری طوفان بائی پر جوائے سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں ڈی جی رینجر سندھ جی او سی ہیدر آباد گیریزن سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی اجلاس میں بائی پر جوائے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی اور پاک فوج کی خدمات لیتے ہوئے تازہ دم دستے حفاظتی اقدامات کے طور پر تائنات کر دیے گئے پاک فوج کے تازہ دم دستے ممکنہ سمندری طوفان بائی پر جوائے سے نمٹنے کے لیے روانہ ہو گئے پاک آرمی کی کمانڈ نے فیصلہ کیا کہ پاک آرمی کے مزید دستے بھی ممکنہ ریس کی آپریشنز کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیں گے پاک فوج عوام کو مشکل وقت میں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوست پاشا کا کہنا ہے کہ ملک میں فارن کرنسی اکاؤنٹس منجمیت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ایم ڈی آئی ایم ایف نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ نومہ ریویو جلد مکمل کر لیں گے ہمارے تمام دوست ممالک نے آئی ایم ایف کو فرنڈس کی یقین دہانی کروا دی ہے یہ نمبر سے ہم نے شیئر کی ہیں آئی ایف کے ساتھ میرا خالصے منڈی کوئی کر لیے تھے پچک سے پہلے اور اب ان سے ڈیلیبریشنز تو چل رہی ہیں وہ انفرمیشن کی ایکسچینج چل رہی رہی ہیں وہ ہم سے کلیریفیکیشنز لیے رہے ہیں وہ ڈیٹا لیے رہے ہیں بی آر سے بھی بات کر لیں اور جہاں تک مجھے پتہ ہے شاید سٹیر بینک سے بھی بات ہو رہی ہوں تو اب ہم ان سے انٹیچ تو ہیں اور اب بجب تو پاس ہو مطلب پریزنٹ تو ہو گیا اب انشاءاللہ اچھر سے میں ہم اس کی پیسج بھی دیکھیں گے ان سے ہم انوالڈ ہیں ہم ان سے چاہ رہے ہیں کہ نائن پرویو تو ہم ان سے کہیں کہ آپ جلدی لے لیں اور انڈ او جون کی میٹنگ ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ وہ بورڈ کی میٹنگ کو ہم ان سے اپنے طور پر آپ بلکل بہت سٹرونگلی ہم اس طرح جا رہے ہیں کہ وہ ضرور پروگرام ختم پروگرام کی نائن پرویو کے لیے آگے بڑھیں اب بات یہ ہے کہ پروگرام کا کمپلیشن اب ٹائم اتنا کم رہ گیا اس پروگرام کے انڈ میں کہ ہمیں تھوڑا سا خود پریشانی ہے کہ کیسے آگے بڑھیں گا ہمارا پوائنٹ آف ہیو انچ سے یہ ہے کم از کم آپ نائن پرویو تو کمپلیشن کریں لیکن نائن پرویو کمپلیشن کرنے کے لیے ہمارا اسرار بھی ہے ایم ڈی سے جو پرائم مینسٹر کی بات ہوئی تھی اس پہ یہ بات امسائز بھی کی گئی ایم ڈی نے اپنے طور پر اگری بھی کیا تھا اور کمیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ بجٹ کی پگر شیئر کریں ہم سے اور آپ ہم سے جو پرائر ایکشنز جو رہے گئے اس پہ بات کریں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا افواج پاکستان اور شہدہ ارز پاک کو خراج عقیدت پیش شاہد آفریدی نے پاک فوج کی قربانیوں کو سراتے ہوئے کہا کہ ہر محبے وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں رہتا اور کراچی کے عوام سی ٹی میئر کس کو دیکھنا چاہتے ہیں پیپس پارٹی کے مرتضی وحاب یا جماعت اسلامی کے حافظ نئیم و رحمان کو اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں سرپراز علی کی اللہ اللہ کر کے کراچی میں بلدیاتی انتخابات تو ہوئی گئے اب انیس تاریخ کو انتخابات ہیں میرے کراچی کے دیکھتے ہیں کراچی والے کس کو اپنا میر تسلیم کرتے ہیں مرتضی وحاب صاحب جو پیپس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا نئیم و رحمان صاحب جو جوانت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کراچی والے اس میں اپنی رائے کیا دیتے ہیں جی حافظ نئیم و رحمان صاحب کیوں حافظ نئیم و رحمان صاحب کیوں ابھی تک ان کو ویسے تو اس ہیٹ ملی نہیں ہے وہ کسی عوضے پر رہے نہیں ہے اس دفعہ انشاءاللہ اس کو آزمائیں گے ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے وہ انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے پرس پارٹی تو آج تیس سال سے ستیہ ناس کر رہے ہیں کراچی شہر کا اب حافظ نئیم و رحمان کو چانس ملنا چاہیے کیونکہ امید ہے کہ یہ کچھ اچھا کر پائیں گے باقی تو کسی سے امید نہیں سب بیکار ہیں ہاں جماعت اسلامی اچھی پارٹی میں اس کا برائی نہیں کرنا چاہتا مگر حافظ نئیم و رحمان صاحب اتنی پاور میں نہیں آئیں گے جس طرح سے مرتضی و عب ایک اورجنل حکومت میں وہ کھڑی پارٹی وہ پیپلز پارٹی جو ہے اورجنل حکومت میں ہے وہ وہ کر سکتی ہے عوامی مسائل حل کرنے کے لئے بھائی ایک بات بتاؤں میں خود ایک کونسلر ہوں بڑا جدوجیت چاہیے یہ عوام کو بڑے سبز باغ ووٹ دکھائے ہوتے ہیں سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں عوام کو تو عوام کو اس کی توقعت پر پورا اترنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے میں تو بولتا ہوں مرتضیب آپ کو ایک چانس ملنا چاہیے جماعت اسلامی کا اچھا پارٹی ہے بلکل بہترین وہ اچھا ہے پیپل پارٹی نے کیا کیا کراچی میں سارا روڑ کڑے کڑے سب رہے جماعت اسلامی اچھا ہے مرتضیب آپ ساب بنیں گے کام کی بات نہیں ہے ان کی سیٹے زیادہ ہیں کام تو کریں گے یہ جب بنیں گے تو کام کریں گے کام تو کر رہا ہے نا کریز رہے ہیں کام جو ہے کرتو رہنا تھوڑا بہت جو بھی کام ہے کریز رہنا ابھی ملیر کا پورا روڈ ڈال دیا انہوں نے اندر کا کالا بڑ بنا دیا چودہ سال کے بعد نہیں کام تو چلی رہنا ان کے چودہ سال کے بعد نہیں ڈالا ہے وہ پہلے ڈالا تھا توڑ دیا تھا دوبارہ دوبارہ تو کام چلتے ہیں اسی سارے سے کام چلیں گے بھائی ٹوٹے گا تو بنے گا بنے گا ٹوٹے گا کام تو اسی سارے چلتے ہیں بھائی کوئی بھی آئے اچھا کام کریں پندرہ سال کا سن بلخصوص کراچی کے اندر پیپس پارٹی کا اختیار کے بعد میئر کراچی لانا پیپس پارٹی کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے مگر چیلی جے انیس تارک کو یہ دیکھنا کہ میئر کراچی کون ہوں گے مرتضی وحاب صاحب یا حافظ نعیم الرحمان صاحب کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سفراز علی سپیشل ٹی وی کراچی گوادر دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقعے اور دنیا کی جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی صدا پر جانا جاتا ہے ساٹھ کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر اکیسی صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ ہے اور اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے گوادر میں جائدات کی خرید و فروپ اور کاروبار کے بارے میں جانتے ہیں سانیہ بخاری سے جو اس وقت کینیڈین سیٹی گوادر کے چیف ایگزیکٹیو مشتاق حسین خوکر کے ساتھ موجود ہیں جی سانیہ کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی گوادر دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقعہ دنیا کی جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر جانا جاتا ہے اور پاکستان کا مستقبل بھی اسی سے وابستہ ہے اسی حوالے سے آج ہم موجود ہیں چیف ایگزیکٹیو کینیڈین سیٹی مشتاق حسین خوکر کے دفتر میں جی بتائیے گا کہ جو آپ نے گوادر میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ کتنی کارامت ثابت ہوئی ہے جی سب سے بڑی بات ہے سب سے پہلے تو ہمارا ملک اس کے بعد ہم ہیں ہم کینڈا سے آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ اس ٹیم اس کے ہمارے پاس انو سی تین سو چھالی اکڑ پر مشتمل ہے جو کہ گوادر کی ٹاپ ٹین سوسائٹیوں میں ہمارا نام آتا ہے آپ اس کو گوگل پر سرچ کریں یہ مختلف آداریں ہیں انہوں نے بیس سو ستارہ سے لے کر بیس سو تائیس تک ہر ایک نامے ٹاپ کے لین پر رکھا ہے ایمون آپ گوگل پر چاہیں تو اس کی پہلے رپورٹ تھی کہ سب سے زیادہ سرچ ہونے والی کنینڈ سیٹی ہے تو ہمیں فہر ہے ہماری لوکیشن بہترین لوکیشن ہے اور مند ایوینیو کے اوپر ہیں یہ ایران سے صرف ساٹھ کلومیٹر دوری پر ہے جو کہ جتنی بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوگی وہ جیسے ترکی ایران آتے آتے راستوں میں تاجکسان وغیرہ تو یہ ساری کی ساری ان کو جو پہلا روڈ ملے گا وہ مند ایوینیو یہ ہے ایسے تو بہت سے روڈ ہیں مند ایوینیو پہلے سو فٹ چوڑا تھا اب گورنمنٹ جیڈیا نے اس کو تین سو اٹھائیس فٹ چوڑا بنا رہی ہے جس کے لیے ہمیں بھی ایک ایک سو فٹ دونوں سیڈم پر جگہ چھوڑنی پڑی ہے اور ہم نے تیس تیس فٹ اپنی پارکنگ کے لیے جگہ بھی اور چھوڑی ہے یعنی کہ ٹوٹل تین سو اٹھاسی فٹ چوڑا یہ ہو جائے گا تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جو اتنا بڑا جو شروع ہوا ہے روڈ تو اس کے لیے بڑے بڑے ٹریلر وہاں سے گزریں گے تو ان کے لیے یہ پارکنگ چھوٹی رہ گی اس لیے تیس فٹ رائٹ تیس فٹ لیفٹ سیڈ جو ہے کیونکہ دونوں سیڈم پر ہماری اپنی ہی سو سیٹی ہے اچھا تو آپ جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو کیا سہولیات فراہم کر رہے ہیں جی الحمدللہ ہم اپنے کلائنٹ کو جو سہولیات ہیں ایک تو سب سے بڑی انشورنس پالیسی ہے ہماری جو کہ فری آف کاسٹ ہے خدا نہ خاصتہ کسی آلائٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم فری آف کاسٹ ان کا ایز ایک گفٹ بکر تمام کسٹیں ایز ایک گفٹ دے دیتے ہیں اور نامی نیٹ کے نام جو بھی نامی ہے اس کے نام پلارٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں جو کہ بہت سی مسائلیں ہمارے پاس ہیں جیسے کہ گجرانوالے کے تھے ایک پشاور کے تھے ایک لاہور کے ہیں اور وہ ہماری ویب سیٹ پر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھ سکتی ہیں تو یہ گوادر سیٹی میں حکومت کا کیا کردار ہے الحمدللہ گورنمنٹ بلوچستان نے بہت بڑا ایک جب سے نئے ماسٹر پلان آیا ہے اس کو انہوں نے تین حصوں میں جو تقسیم کیا ہوا ہے اس میں سب سے بڑا اہم ترین یہ ہے کہ گورنمنٹ بلوچستان نے گوادر فری زون قرار دے دیا ہے گورنمنٹ بلوچستان نے یعنی کہ تمام ٹیکس جاں ہیں وہ گورنمنٹ بلوچستان کے تمام کے تمام ختم کر دیے گئے ہیں اور انڈرسٹل میں جتنے بھی مال آئے گا جائے گا اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے یہی ہم گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فاق بھی اپنے تمام ٹیکسوں کو ماف کرے تاکہ انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی آنے ہیں انویسٹر آئیں کاروباری لوگ ہیں ان کو جتنی بھی سہولتیں ملیں گی اور وہ زیادہ سے زیادہ آئیں گے جی بہت شکریہ مشتاق حسین کھوکر آپ کا سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی